نمسکار دوستو میں ہوں دینیز مورے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویلیج فیس پارمنگ دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے طلاب میں کم سمائے میں مچھلیوں کا اچھا گروت ہو تو آپ لوگ بھی اپنے طلاب میں سیمیت ماترہ میں ہی بچہ ڈالیں اور وہ بچہ لگ بگ پچاس گرام سے لے کر کے سو گرام کے بیچ میں ہو تو مچھلیوں کا گروت بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ لوگ اپنے طلاب میں ایک اکڑ کا طلاب ہے تو اس میں دو سو پچاس بچہ گراس کا اور چائنا روہو کا لگ بگ سو دو سو بچہ اور سیلور بیگ ہٹ کا بھی مارکی چلیے دو دہائی سو بچہ ڈال دیجئے لیکن بچہ ڈالتے سمائے دھیان رکھئے کہ بچے کا سائج لگ بگ پچاس گرام سے سو گرام کا ہو اگر آپ سو گرام تک کا بچہ طلاب میں ڈالیں گے تو مانکہ چلیے ان لوگوں کا بکاس بہت ہی جبرجست ہوگا وہ پانچ چھ مہینے میں ہی لگ بگ دو کیجی دھائی کیجی تک کے ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو زیادہ بھوجن بھی نہیں ڈالنا پڑے گا آپ گراس کارپ کے لیے ایک صرف چلی چری یا ہرے گھاس پوس طلاب میں ڈالتے رہیں گے تب بھی سبھی مچھلیوں کا بکاس بہت ہی اچھا ہوگا اکثر کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے طلاب میں مچھلیاں نہیں بڑھتی ہیں تو دوستوں آپ لوگ اگر زیادہ کونٹیٹی میں طلاب میں بچے ڈال دیں گے تب بھی مچھلیوں کا بکاس نہیں ہوگا اگر آپ جیرہ سائچ کا بچہ طلاب میں ڈالیں گے تب بھی مچھلیوں کا بکاس بھرپور نہیں ہو پائے گا کیونکہ جب تک وہ جیرہ سائچ سے پھنگر سائچ کیوں گی تب تک تھنڈی کا موسم آ جائے گا تب کہاں سے مچھلیوں کا بکاس پائے گا ایسے میں آپ لوگ ہمیشہ پچاس گران سے لے کر کے سو گران تک کا بچہ طلاب میں ڈالیے اس میں مچھلیوں کا بکاس بہت ہی جبرجست ہوگا اور بہت ہی کم سمائے میں وہاں اچھا کاسا بڑھ جائیں گی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب کرنا مت بھولئے دھنے بار